دوستو آج رات یہاں پہ ہم نے گزارے اپنے دوستوگر کے ساتھ یہ ان کی یہاں پہ جگہ ہے یہاں پہ وہ اس لے کرتے ہیں آج رات ہم نے بہت خوبصورت طریقے سے یہاں پہ گزاری آگر ہم بہت دیر سے پہنچے تھے آپ یہ ہمارا نیکس ڈسٹینیشن ہے انچاللہ پناشی اور آج کی رات وہاں پہ ہوگی دوستوگر کے ساتھ شکار بکار بھی کریں گے انچاللہ ہمارے ساتھ رہیں گے دینکیو ہم یہاں سے انچاللہ نکل رہے ہیں ہمارے ساتھ زفر ڈی ایس پی ہمارے ساتھ جمیر ہمارے ساتھ ہمارا آمیر ساپ آج من بھائی عمران اور میرا دوست بودھی آزیز دوست مرداد ابھی نندن بھی ہے ہمارا نیکس ڈسٹینیشن انچاللہ ہے لنڈی وہاں پہ ہماری آج کی نائٹ وہاں پہ ہوگی ہمارے ساتھ رہے گا انچاللہ آپ کو بہت خوبصورت نظارے دکھائیں گے اور یہ بڑھال ہے ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا ہمارے ساتھ رہے گا لنڈی کی طرف جس کو آپ مقامی زبان میں وہاں پہ لنڈی کی طرف روا دوا ہے آوائی لنڈی کی طرف روا دوا ہے زفر ڈی ایس پی ابنان دن جمیل سارے یار دوست بھی ہیں تو ہمارا جو اگلا مقام ہے وہ انچاللہ لنڈی ہے وہاں پہ ہمارے دوسری یار دوست بھی پہلے سے وہاں پہ موجود ہے انچاللہ آج کی رات وہاں پہ ہے وہاں پہ کچھ شغل میلہ ہوگا اور انچاللہ آپ کو وہاں پہ لنڈی کا علاقہ بھی دکھائیں گے وہ جو خوبصورت علاقہ ہے پھلحال تو وہاں پہ کوئی لوگ وہاں پہ موجود نہیں ہیں لیکن بات میں جائیں گے اس سے پہلے کہ وہاں پہ رش ہو جائے تو ہم آپ کو وہ خوبصورت علاقہ دکھائیں گے ڈی ایس میں تھیلو میں امٹی اٹھت ہوا جائیں گے جائیں گے جائیں گے لگے موسیقی میں تو اسی لیے اس کو عشبان کا نام دیا ہے عشم توروالی میں ریج کو کہتے ہیں یعنی بیر اور بان ہم گرمائی چراغہ کو کہتے ہیں عشبان کا مطلب یہ ہے کہ یہ گرمائی چراغہ ہے اور یہاں پہ ریج ہوا کرتا تھا تو ابھی یہاں پہ لوگ اپنے مال موشی کے ساتھ آتے ہیں فیلال تو میرے خیال میں یہاں پہ ایک ہی فیملی آئی ہوئی ہے ایک ہی خاندان یہاں پہ آباد ہے آپ نے کچھ بیٹھ بکریوں کے ساتھ اور باقی لوگ یہاں پہ نہیں آئے تو انچاللہ ہمارا یہاں سے next destination جو ہے وہ لینڈی ہے اور یہاں وہاں تک تقریبا یہاں سے ایک ڈیڑھ گھنٹہ ڈیڑھ گھنٹے کا یہاں سے سفر ہے میرے ساتھ میرے یار دوست بھی ہے جن میں جمیل زفر عمران سارے لوگ انچاللہ ہمارا next destination جو ہے وہ لینڈی ہے اور وہاں پہنچ کے انچاللہ آپ کے ساتھ ہم لائے پھریں گے یہاں آ رہے ہیں زفر ڈی ایسٹی ساپ کافی تکڑے ہیں یہ بھی اس دور میں ہمارا 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 ساتھ ہمارے ساتھ ہے انچاللہ ہمارا اگلا کلپ جو ہے وہ لینڈی سے یہاں نیا سیبان جس کو ہم کہتے ہیں وہاں سے آپ نے ساتھ شیر ہوئے آپ نے خیال رکھے گا اللہ ہم جیک سکتے ہیں یہ گچی ہے مشروب جس کو ہم گچی کہتے ہیں اور والے زبان میں کیسے کہتے ہیں اور ایک یہ بھی ہے تو یہاں پہ اس آمیر یا جیمیل صاحب اس کو آہ یہ بہت خوبصورت آپ دیکھ سکتے ہیں انچاللہ مشروب بہت یونیو ہوتا ہے سہمتی ہوتا ہے اس کے بھی ہم تلاش میں ہیں دیکھتے ہیں موسیقی 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 wlَ موسیقی 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 آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو برم ہے اس جگہ کو خانکے کہتے ہیں اور اس طرف آپ کو ہم دکھائیں گے یہ باگسر ہے جو مشہور گراؤنڈ ہے یہاں پہ ہمارے گرنائی فارس رینج کا مشہور گراؤنڈ ہے لیکن ابھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ برم سے فولی یہ جو ہے کورڈ ہے ابھی ہم یہاں نہیں جا سکتے انچاللہ نیکس ٹائم ہم آئیں گے تو آپ کو باگسر بھی دکھائیں گے وہ جو خوبصورت علاقہ ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں سارے یار دوست ہمارا آج کا سپیٹ جو ہے اور یہاں پہ ہمیں آپ کے لئے سارے یار دوست کیے ہوئے ہیں نوکل لالا ہمارا دوست آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہاں پہ نماز آدھا کر رہے ہیں اور بہت ہی مطلب سکون والی جگہ ہے یہ انچاللہ آپ کو اور بھی خوبصورت جگہ ہم دکھاتے رہیں گے رات کو انچاللہ ہم جو بھی دسکشن ہوگا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے شکریہ 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 سلام علیکم دوستو رات ہم نے یہی پہ گزاری کافی جوئی بھی کی دوستوں کے ساتھ اور اب ہمارا جو سفر ہے وہ واپسی کے طرف روا دوا ہے انچاللہ دیکھتے ہیں کہ کب تک گھر پہنچتے ہیں راستے پہ انچاللہ اور بھی آپ کو فکسورت جگہ وہ آپ کو نکاتے رہیں گے موسیقی موسیقی موسیقی